آج پتہ چلتا ہے ویڈیو کیسے بنتی ہے آج اسے سمجھ نہیں آتی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی دور سے نہیں سنتا ان کو نظر کچھ نہیں آتا بیچاری کو یہ بھی بیچاری نبینا ہے پھرپڑوں کا ہاں چلیں اللہ پاک چیئر دے آپ لوگوں کو جو حالات ہوتے ہیں آگے چل کے دیکھنے کے وہ بہت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یو ٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں ہم بھی ماشاء اللہ سے یہی کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہاتھ کٹ جاتے ہوں گے ہاں بہت کٹ جاتے ہوں آج ہی الحمدللہ آج پھر سے ہم ایک گھر پہ آئے ہیں صبح کی روٹین دکھانے کے لیے اور ماشاء اللہ سے یہاں پہ جو دیکھیں کانے اتنے سارے کھڑے میں اور جو بیچارے یہ کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ بھی بہت زیادہ کٹتے ہوں گے کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے دادا پر دادا مطلب ہے ہمارے ابو جی ہو گئے ہیتے بھی بناتے تھے اور یہ کام بھی ساتھ میں کرتے تھے یہ ہمارے ویلیج میں بہت کام ہوتا ہے الحمدللہ ابھی بھی جو ہے نا یہ ہماری ویلیج کی ثقافت ہے اور ابھی بھی یہ کام لوگ کرتے ہیں کیونکہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے ویلیج کا کلچر اپنے ویلیج کی ثقافت آپ لوگوں کو کمپلیٹ دکھائیں گے کہ اس ویلیج میں لوگوں کا رہن سین کیسا ہوتا ہے اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے لوگ کیا کام کرتے ہیں ویسے تو یہاں پر اینٹیں بنانا ایک معمول ہے لیکن اینٹوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جب بٹھے یہاں پر نہیں بنے تھے تب یہ کام کیا جاتا تھا پتلوں کا کیونکہ یہاں پر نہ تو فیکٹریز ہیں نہ تو کوئی اور کام کرنے کی جگہ ہے جہاں پر مزدوری روزگار نہیں ہے مزدوری کر کے بندہ کام کر سکے تو یہ کام جو ہے نا یہ نیچر ہے یہاں کا اور یہ کاٹ کر یہ پھر سپلائی کیا جاتے ہیں آگے ایسے بھی یہ بھکتے ہیں اس طرح بھی بھکتے ہیں جیسے گزی کھڑی ہے نا اس طرح بھی بھکتے ہیں اگر اس طرح نہ بھکیں پھر اس طرح پتلیں بنا کر پھر بزاروں میں بھی بیچتے ہیں اور یہاں سے بھی لوگ لے جاتے ہیں ابھی جو ہے نا اس اممہ جی کے پاس جلتے ہیں جو اممہ جی یہ کام کرتی ہے اس کے ساتھ میں بیٹی اور ایک بیٹا بھی ساتھ میں کام کرتا ہے تو وہ جو ہے نا آج صبح کی روٹین کے لئے ناشتہ بھی بنا رہی ہے وہ بھی چل کے دکھاتے ہیں کیا بنا رہی ہیں اور یہ کام بھی ان کو کہیں گے کہ ہمیں جو نا کر کے دکھائیں ہمیں بھی کر کے دکھاؤں گا اسلام علیکم ممہ جی ماشاءاللہ سے شناس کی فیورٹ ریسپی یہاں پڑھ تیار ہو رہی ہے چاولوں والے آٹے کی روٹی یہاں پڑھ تیار ہو رہی ہے شاید ہم تھوڑا لیٹ ہوئے ہیں یا تھوڑا جلدی آئے ہیں یہ تو نہیں ملوم چائے وغیرہ بنا لیے آپ نے نہیں بنایے ابھی یعنی کہ سب سے پہلے روٹی بنائی جا رہی ہے مطلب کامی لوگ بناتے ہیں زیادہ کیوا بناتے ہیں اور اسی سے گزارے چلاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے دودھ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر لے بھی نہیں سکتے ہیں ممو یہ کیا ہے یہ نیم کا درخت ہے نیم کا بوچے دے کچھ اور لگ رہے ہیں نہیں نہیں درخت ہے انہوں نے کسی اور جگہ سے لے کر نا ادھر اگا دیا ہے کبھی ہو جائے گا امید پر لگا دیا لیکن اللہ پاک ابھی تو بیسے بھی موسم نہیں ہے درخت کی کیونکہ سردی آرہی نا جب موسم آگی تو تھیر جوانا ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے پتہ کہ کیسا لگ رہا ہے درخت نیم کا ہی ہے لیکن مجھے نا وہ برتن ٹانگنے والا جو برتن جس کے اوپر نہیں ٹانگے جاتے مجھے وہ سسٹم لگ رہا ہے وہ بنایا ہوا ہے وہی بنایا ہوا ہے نا امید پر وہی کہہ رہی ہیں جب سردی آتی نا درختوں کو چھانڈ دیتے ہیں بلکوت یہ گری لکڑی ہے نا میں اس وجہ سے کیونکہ نانا بوچی یہی ایسے ہی بناتے تھے گری لکڑی اس کو ایسے کھینج کے باند دیا نا یہ سوک جاتا ہے یہ سوک کے نا یہی پہ کھڑی رہ جائے گی یہ پہلے ایسے ہوگی تکدیر کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے یہ ہر ہی پھر یہ ہو جائے ہاں ہاں ہو سکتے یہاں پہ بھی ماشر کل ہم نے چاولوں کی روٹی دکھائی تھی وہ ہاتھ سے بناتی ہیں یہ کولی کی مدد سے ایک دم پرفیکٹ روٹی کی شیف دیتی ہیں کچھ لوگ ہاتھ کی مدد سے دیتے ہیں تو کچھ لوگ کچھ لوگ آپ نے جیسے کولی وغیرہ ہو گئی برتن وغیرہ سے اس کو شیپ دیتے ہیں سرجیہ میں تندور بچاروں کی جنہ چھوٹی ہو جاتی ہے اس لئے پپڑا ڈال دون کو ڈھا بھی اور یہاں پر یہ دیکھیں بہت پیارا سسٹم بنایا ہوا ہے برتن رکھنے کے لئے ایک پلاسٹک کی ٹوکری کو دیوار کے ساتھ چپکایا ہوا ہے اور اس میں پیالیاں وغیرہ اور ان کا میں دیسی فرائی بان دکھاتا ہوں ایک انڈا بنانے کے لئے تو کافی ہے ایک انڈا بھی اور بھی کچھ بنا سکتا ہے جیسے سوپ وغیرہ چھوٹے چھوٹے برتن بہت خصائی جگہ بھی بنی ہوئی ہے کسی بوتل میں ڈالنے کے لئے ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جیسے دکانوں میں دھوانے دیتے ہیں ہر ملکہ وہ بھی چل سکتا ہے کچھ لوگ تھوڑی روٹی کو نرم بناتے ہیں لیکن جو اممہ جی ہیں یہ روٹی کو تھوڑا کڑک کر کے بناتے ہیں کہتے ہیں روٹی خستہ ہونی تو یہ بسکیٹ کی طرح ہے ایسے نہیں ہاں زیادہ وہ مزہ ہے آتا ہے جلکل خستہ مطلب کڑک کڑک جس طرح لادو خالہ بناتے ہیں ہاں میں تو نرم روٹی اچھی لگتی ہے کیونکہ داند نہیں ہے ہمارے ہر کوئی اپنے حسابہ یہ دانت آتے تو نظر ہیں لیکن ان میں طاقت نہیں ہے یہ دکھاوے والے دانت ہیں جو پیچھے کھانے والے ہیں وہ نہیں ہے چاولوں نے بیڑا کر رکھتے ہیں چاولوں نے دانتوں کو نقصان دیتے ہیں یہ ہے جی ان کا ایک بیٹا اممہ جی کا اور اممہ جی ابھی کام کرنے لگی ہے ناشتہ بنانے کے بعد فوراں آگے ہیں کام کرنے کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ایک گزی کھول لی ہے گزی جیسے جس طرح وہ بندی ہوئی کھڑیوں بولتے ہیں گزیاں وہ نہیں کھول لی ہے کھولنے کے بعد اس طرح تھوڑے تھوڑے اٹھا کے ان کی سب سے پہلے کٹائی کی جائے گی اور یہ ہے جی پیمیش ایک جیسا کی ہے جس طرح وہ بنے ہوئے کھڑے ہیں تو ان کی ایک پیمیش ہے یہ کتنے فٹ کی ہوتی ہے آٹھ فٹ کی آٹھ فٹ کی ابھی کٹائی ہو گیا جی مکمل ابھی اس کو یہاں سے اٹھا کے لے جایا جائے گا اس اڈے پہ یہ انہوں نے ایک اڈا بنایا ہوئے اس سائیڈ پر سریعے لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ پر بھی لکڑیاں اور سریعے لگے ہوئے ہیں اوپر انہوں نے ایک دھاگے باندھ لیا ہیں تاکہ نیچے والی جو پڑی ہوئی ہے اس سے یہ سیپریٹ ہو جائے یعنی الگ ہو جائے اس کے ساتھ ملے نہ ہے ایسی نہیں تو یہ یہاں پر رکھ لیا ہیں نیچے دھاگے بن چکے ہیں اور یہ دوریاں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے ابھی ان کو مزید ٹیٹ کر رہی ہیں امہ جی ان کو تاکہ یہ نیچے بیٹھے ان کو مزید ان کی کھچائی وغیرہ کی جا رہی ہے تاکہ یہ والی جو اوپر والی تہہ باندھی جائے وہ نیچے والی تہہ سے جا کے مل نہ جائے تو اس لئے تھوڑا سا وقفہ ہوگا جس سے ہاتھ چلانا بھی تھوڑا آسان ہو جائے گا یہ والے جو دھاگے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ بیڈنگ کیے جائیں گے باندھے جائیں گے یہ بن چکے ہر سریعے کے ساتھ ایک ڈوری باندھی جائے گی اور دوسری بات یہ جو ان کا بیٹا ہے یہ نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے ان کو یہ امہ جی جو ہے نا اشاروں سے سمجھاتی ہیں اور یہ سارا کام جو ہے نا امہ جی کا ہے اور امہ جی خود سنبھاڑ رہی ہیں اس کو خود مینج کرتی ہیں مامو کو اس کام کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے تو مامو بھی ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں جی آج ہیلپ کریں گے مامی کو بھی آج چکھا رہے ہیں آج مجھے چوکی دے دو میں اس کے پر بیٹھ کے کر لوں گی آگے تو چوکی کام نہیں آئے گی آگے تو ایسے ہی جانا پڑے گا ایسے ہی ہاں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح دو دو تن کے یہاں سے اٹھا کے یہاں پر رکھتے جائے گی امہ جی اس کے بعد کیا کرتی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو نکھاتا ہوں یہ جو دھاگے ہیں یہ جو ڈوری امہ جی نے ساتھ باندھی ہوئی ہے ان کو ایک ساتھ میچ کرنے کے بعد یہ جو ڈوری ہے اس کے ساتھ باندھا جائے گا ڈوری یہ دیکھیں یہ ایسے کیا یہ باندھ گئی اب نیکسٹ جس کے بیچ میں اس طرح اس کو شنال کو سمجھ نہیں آگی اس دن اس دن بڑی سیسٹر نے سمجھایا یہ لو ماموں کو فل طریقہ آتا ہے کیونکہ یہ کام کرتے جو ہیں ساتھ میں سکھاتے جا رہے ہیں آپ جلدی جلدی کریں مامی آپ تو کریں نا آپ کا سیرہ رہتا ہے چلو ایسے کر لیں ایسے ایک اور لگائیں اب آ گیا ایک اور لگائیں ایسے آج پتہ چلتا ہے ویڈیو کیسے بنتی ہے آج آپ کو یہی کام کرواؤں گا سارا دن کیسے بنتی ہے جیسے پہلے بنتی ہے آج آپ نے اممہ کے ساتھ یہ پوری بنوانی ہے ٹھیک ہے ایک پتل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی جا رہے ہیں جی اممہ جی کے کچن میں پھر سے کیونکہ ناشتہ کیا تھا چائے نہیں پیتی اممہ جی پھر چائے بنا رہی ہیں ایک پتل بنا رہی ہے اور پھر سے چائے جو ہے وہ اممہ جی نے چڑھا دی ہے اوپر چھولے کے اور ابھی بنا رہی ہیں جی چائے دن میں کتنی پتلیں بن جاتی ہیں ایک پتل کتنے کی بھکتی ہے تین ساڑھے تین مانت نہیں ہے تین چار چار تی بارہ مطلب گھر کا نظام جس سے یہ کانے لے کے آتے ہیں ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں اپنے پیسے دیتے ہیں اٹھ ہزار دا ہزار بارہ ہزار دی تیرہ ہزار دی اچھا اپنے پیسے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں ابھی اس کو پیسے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں پھر ان بیچارے کو کیا بچتا ہوگا محنت ان کو بھی دیتے ہیں بس یہ ہے کہ گھر کا سرکل چال جاتا ہے الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر تو بچوں کے سرکل دیں دیکھو یہ ککھوں کا ہزار دیتے ہیں وہ کچھ رہا ہے وہ بیچارے کام کے اس کو چھانا ہے نا یہ کٹتے بھی بہت ہیں آپ کا نام کیا ہے اجمل اجمل آپ تھوڑا بہت بول لیتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی بول نہیں لیتا اور دور سے نہیں سنتا قریب سے اگر زور سے اس کے آواز لگا تو پھر سن لیتا ہے مشین لبایا تھا مشین خراب تھی گئی تھی پانی لگا گئے مشین لبایا تھا کانوالی مشین لگا گئے مشین خراب تھی کان کے اندر مشین لگی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پانی چلا گیا تو وہ خراب ہوگی اچھا آپ ہمیں کوئی گیت سنا دیں کوئی گانا سنا گانا مکنی آنڈی مطلب نا میں یہ چیز چیک کر رہا تھا کہ اس کو مطلب چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اگر نزدیک سے بات کرو تو اس کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے تھوڑی بہت چلیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے ابھی چلتے ہیں اندر اور اندر کا حول آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہے ان کی بوڑھی ساس ان کو نظر کچھ نہیں آتا ان کو نظر کچھ نہیں آتا بیچاری کو یہ بھی بیچاری نبینہ ہے تو ان کو چائے داشتہ دے دیا ہے اور اب خود بھی چائے پی رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا بچہ بھی چائے پی رہے ہیں اور یہ کچھ اندر کا سسٹم جہاں پر آگ بیارہ جلاتے ہیں اور باہر بھی کھانا بناتے ہیں اندر بھی بناتے ہیں اور یہ ہے ان کا کمرہ یہ چھوٹا سا ماشاءاللہ ساہا دی بیماری کھین دیا بیٹا دوائی گھن دیا کھانا بھانا پای فی حالنا گھر دیا ایک بچے وہ بیمار ہے اندر بھانے دوائی کھین میں دوشوڑی ہفتہ پلدھا نہیں تھے اندر بھانے پیئے منجی مالتے ہیں اپنی دوائی کھین میں رپورٹہ سپوٹہ پانے رکھا دیرکھوٹہ میں دکھا دینیا اچھا جہا آپ اپنی میڈیسن لے کے آئیے ہیں جہا اچھا دکھائیں آپ اچھا دیرکھوٹہ اللہ پاک کرم کرے گا اور اس بیچاری کے تو میڈیسن جا کے لئے ہیں اس کی اس کو کیا کروں اس کو کیا مسئلہ ہے ایک ہمیں پھرپڑوں کا چلیں اللہ پاک سید دے آپ لوگوں کو اور آپ کی حق پریشانی مجھ کے لسانت کریں آمین سمام امہ جی کی طبیعت کیسے رہتی ہے اوہ شدی پائی ہے اکیت متاج دید پوندینی نافت بلا آنے ہیں گین لانے ہیں اندھی آن پریشانی اللہ پاک کرم فرمایا آپ سب ہم نے یہاں کی ویڈیو بنائی صبح کی روٹین بھی آپ لوگوں کو دکھائی اور یہ امہ جی بیچاری جو کام کرتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی حالت جو ہے نا کافی زیادہ خراب ہے یہ جو کانے سارے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا یہ کٹ کے لے آئی ہیں یہاں پر کھڑا کیا ہے ان کو اچھی طرح سے صاف کر کے ان کو باندھ کے کھڑا کیا ہوا ہے سکھایا ہے پھر ان کی یہ پتلیں بنا کے آگے سیل کرتی ہیں سیل کرتی ہیں کیونکہ تین سے چار سو روپے میں بکتی ہیں دراصل یہ جو جہاں سے کٹ کے لے کے آئی ہیں ان کو ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے مطلب پینتیس ہزار روپے انہوں نے دینے ہیں پیر کرنے ہیں یہاں سے کماتی ہیں تو پھر دیتی ہیں دیتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ کام بھی تھوڑا مطلب لوگ چل رہا ہے وہ بیچارے دو تین مرتبہ چکر لگا گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس تو میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں تو ان کو کیسے دیں یہ بتل بکتی ہے چار سو پانچ سو روپے کی ایک دفعہ پیسے نہیں بنتے اب وہ بیچاری کہتی ہیں کہ میں نے کچھ پیسے تھوڑے بہت جنہ جمع کی ہوئے تھے وہ ان کو دے دیئے اب میں میڈیسن اپنی لینے کے لیے گئی نہیں بچی کی میڈیسن لینے کے لیے ایک مرتبہ لے کے آئی ہوں یہ ہماری ڈاکٹر سے جو ڈیڑھ سو روپے فیس لیتا ہے اس سے لے کے آئی ہوں اب وہ کہتی ہے کہ میری میڈیسن اسے آج صبح صبح تھوڑا زیادہ درد ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میری جا کے میڈیسن لے ہیں میرے مطلب زیادہ درد ہو رہا ہے تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں اب وہ بار بار تو ادھار نہیں دے گا ایک مرتبہ اس نے دے دی ہے میڈیسن تو اب کیسے دے گا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر گھر بہت زیادہ پریشان ہے باقی ہم تو اپنی طرف سے آتے ہیں اپنا کنٹنٹ بناتے ہیں ہم بس یہ الحمدللہ آتے ہیں خوشی خوشی اپنی آئے ویڈیو بنائیں لیکن لوگ جو حالات ہوتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں وہ بہت ہی خیر اللہ پاک کریں لیکن اممہ جی بہت سٹرگل کر رہی ہیں بہت سٹرگل کر رہی ہیں اممہ جی پھر سے آگئی ہیں چاہے وگرہ پی کے پھر کام پر آگئی ہیں تو ابھی ہم جل رہے ہیں جی گھر جا رہے ہیں گھر تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پینڈ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن میں ہوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے کل نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ویڈیو حافظ